امیس ایلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَفِي رِبَایَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفقه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا بعيدا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تملوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسطين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائذ عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اس الله کے نام سے يبتدع جس کے ناموں کی کوئی انتهاه نہیں ولو أن ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفيدت کلمات الله وزات اقدس پر کرون درود و سلام هون جو تمام جهانوں کے لئے رحمة للعالمين بن کے آیت ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماو اور بہنو ابھی میں آپ کے سامنے سورة توبہ سورة نمبر نو اور آیت نمبر اسی سے لے کر جنانوے تک تلاوت کی ہیں تقریباً بیس آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ آپ لوگوں کے سامنے یہ مسلح لائف ٹی وی پر آ رہا تھا کچھ مدد بعد اس کو میں نے ایک نئے انداز سے شروع کیا ہے جس میں میں نے ان مختص آیات کی تلاوت شروع میں رکھ دی جو ترجمے میں پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے آج ہم انشاءاللہ خوشش کریں گے کہ بیس آیات کی جو تلاوت ہوئی اس کا ترجمہ معا حواشی کے معا مختصر ترین تشریح کے مکمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان کے لئے آپ استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں یعنی منافقین کا وہ سلسلہ جو سورہ توبہ میں شروع ہوا تھا خاص طور پر جنگ تبوت کا وہ معاملہ جس میں ان بدبختوں نے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور مدینے میں بیٹ رہے اور بعد میں آنے کے بعد عذریں تراش کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کردار کو کھول کر مسلمانوں پر بیان کر رہا ہے جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے پاس آ بھی جائیں جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اَفَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ مِنْ مَافْ كَرَيْ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ آپ نے کیوں اجازت دے دی تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف نہ کرے گا اور یہاں پر یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہاں پر عدد ستر نہیں لایا گیا ہے بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں محاورتن یعنی معنی یہ ہوگا کہ آپ ستر نہیں ستر سے زائد بھی کتنی مرتبہ بھی آپ کر لیں لیکن ان بدبختوں کو اللہ تبارک و تعالی ماف نہیں کرے گا جو باوجود اسعد کے اللہ تبارک و تعالی کے مال و دولت کے عطا کرنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور جھوٹے طور پر ہیلے بہانے کر کے بیٹ رہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا فرمایا کہ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَقِ پیچے رہ جانے والے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنی جان اپنی مال اپنے مال سے جہاد کرنا پسند رکھا ہی نہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو تو کہہ دیجئے دوزق کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے کاش کہ وہ سمجھ دے یہاں پر شدید ترین ان لوگوں پر جواب دیا گیا ہے نکیر کی گئی ہے کہ فرح المخلفون بمقعدہم جو لوگ پیچے رہ گئے تھے جو بیٹھ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے کے باوجود تبوک میں یہ لوگ خوشی میں ہیں اس واسطے خوشی میں ہیں کہ خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بیٹھ رہنے پر راضی رہے اور کراہت کی ان لوگوں نے اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے یہ راستیا کراہت کی اور جو جانے والے بعض ایسے کمزور مسلمان تھے جن کے ایمان پر ان کے جملے اثر کر سکتے تھے تو ان بدبختوں نے کیا کیا وہ کام بھی کیا اور اچھے صحابہ جو مخلص صحابہ جا رہے تھے ان سے بھی کہنے لگے اتنی گرمی میں مت نکلو یہ تو ایسی گرمی ہے کہ ایسی گرمی میں آپ نکلیں گے تو پھر تو کیا ہے جان کو خطرہ ہے آپ کے مال کو خطرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بدبخت لوگوں کو جواب دیتا ہے قل آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے زیادہ کیا ہے گرم ہے کیا تم اس کو قبول کرنا چاہتے ہو اس دنیا کے یہ گرمی سے تو بچ جاؤ گے لیکن کل جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکو گے لو کانو یفقہون کے کاش کے یہ لوگ سمجھتے فَلْيَبْحَقُ قَلِيلًا وَلْيَبْقُ قَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ فرمایا کہ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے یعنی فرمایا کہ اصل میں تو ان لوگوں کا حال یہ ہونا چاہیے کہ یہ کم روئیں فَلْيَضْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا اور بہت زیادہ روئیں اور بہت کم ہسیں کیونکہ ان لوگوں نے جو برے اعمال کیے ہیں وہ ان کو معلوم ہو جائے گا بہت جلد جب یہ لوگ اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی اور اس دنیا میں آنکھ کھلے گی تو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ لوگ تدبیریں کرتے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رشد وانیاں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی اس کا جو کچھ بھی انہیں عذاب رکھا ہے اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل تو ان کرتوتوں پر انہیں سب سے زیادہ رونا چاہیے تھا جس پر یہ لوگ ہستے رہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اصل میں تو یہ لوگ ہستنا کم چاہیے رونا زیادہ چاہیے ان کے اعمال ایسے ہیں تو برے اعمال کرنے والے خواہ وہ کوئی بھی ہوں ان لوگوں کے لئے یہاں نصیحت ہے کہ دیکھو اپنی دنیا کے زندگی اپنے دنیا کے آسائشیں اپنی دنیا کی کیا ہیں وہ چیزیں جو دولت اور مال اللہ نے عطا کر دیا ہے اس زعوم میں اور اس طرح کے باطل خیالات میں نہ رہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لیکن اللہ نے تو ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا باغ رکھ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے نہیں کیا اللہ کو پسند نہ گئی اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے لیکن کرتوت کیا ہیں سود کھاتے ہیں کرتوت کیا ہیں راتوں میں برائیاں کرتے ہیں زنا کرتے ہیں فحاشی کرتے ہیں ڈینس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے تب ہی تو کیا ہے دنیا کی دولت ملی نہ 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 اللہ کہتا ہے کہ اصل میں تو یہ حال فاسقوں کا ہے یہ دراصل بدلہ ہے ان بدبختوں کا جو کتراتے ہیں تو اصل میں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حسیں بہت کم روئے بہت زیادہ تاکہ کیا ہیں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے پھر فرمایا کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کے طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں گے تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹ رہنے کو ترجیح دی پس تم پیچے رہ جانے والوں ہی میں بیٹھے رہو یعنی یہ معاملہ بھی اصل میں کیا ہے ان منافقین کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ فَإِرْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ فَائِفَتِ مِّنْهُمْ فَاسْتَعْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ اے لکھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پلٹ کر آئیں گے اور ان میں سے کسی جماعت کی طرف ملاقات ہوگی تو وہ لوگ اجازت طلب کریں گے فَاسْتَعْذَنُكَ لِلْخُرُوجِ جہاد کے لیے اب تو ہم آنے والے ہیں یعنی ایک تو طلب کے لیے نہیں لکھ لے لیکن دوسرے جو چھوٹے موٹے تنظیم چھوٹے موٹے کیا ہیں لشکر ہوں گے جس میں مال غنیمت زیادہ ملنے کی توقع ہوگی تو وہاں پر یہ لوگ آ کے کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ساتھ جانے کو تیار ہیں لیکن ایسے بدبختوں کو آپ ہمیشہ کے لیے نامراد کر دیجئے فرمایا کہ دیکھو تم نے ہمارے ساتھ اب کبھی نہیں نکلنا ہے اور کبھی تم ہمارے ساتھ قتال کے لیے نکلنا نہیں ہے نہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں تم کو کبھی قتال کرنا پڑے گا کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹ رہنے کو ترجیح دی اول مرہ فقعدو مع الخالفین کہ اب بیٹ رہنے والوں کے ساتھ تم بیٹے رہو پہلی مرتبہ اگر تم آتے تو تم سچے تھے لیکن اب جب آ رہے ہو تو یہ دنیاوی مفاد کے خاطر آ رہے ہو تو اب دراصل کبھی بھی میرے ساتھ نہ آؤ نہ ہمارے ساتھ جہاد کرو یہ ان سے صاف کہہ دینا چاہیے ایسے بدبخت منافقین سے آگے فرما رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ان میں سے کوئی مر جائے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑے نہ اس کے قبر پر کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور اطاع سے باہر رہے فاسق رہے یہ دراصل اس وقت نازل ہوئی جب خاص طور پر عبداللہ ابن عبی کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانا چاہا حضرت عمر جیسی شخصیت نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس منافق کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے پھر نماز جنازہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ نازل اور فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَا ان میں سے کوئی مر جائے عموم عام ہے کہ ان منافقین سے ان پیچے رہ جانے والے جن کا ذکر ان آیتوں میں ہو رہا ہے ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھائیے نہ وہاں پر ان کے قبر پر کھڑے ہوئیے بلکہ ان کو بغیر کافر اور مشرق جیسے دفنائے جاتے ہیں ویسے ہی ان کو دفنہ دینا چاہیے کیوں؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کہاں تک؟ وَمَا تُوَّهُمْ فَاسِقُونَ مرتے دم تک اسی حالت میں رہے اور فاسق بن کر مرے اور آگے فرمایا وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ اَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنِيَا وَتَذْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ آپ کو ان کے مال اور اولاد پر کچھ بھی تعجب نہیں کرنا چاہیے یعنی ان کے مال ان کے اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال کی کسرت ان کے اولاد کی طاقت یہ چیزیں آپ کو ایسے نہ ہونا چاہیے کہ آپ اس میں ان لوگوں کو بھلے لگ لے لگے اور یہ دراصل ان لوگ ان مال و دولت کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ نے ان پر کرم کیا ہے نا آپ کو ان کے مال و دولت سے کچھ بھی بھلے نہ لگیں کیونکہ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان مال و دولت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انہی دنیا میں عذاب تھے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنِيَا یا بیہا کی ضمیر جو ہے نا وہ مال و دولت کے طرف لوٹتی ہے یعنی اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے جس مال و دولت کو بعض ایمان والے بھی کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ کافر کو فلاں معمولہ ہے اتنے اتنے بڑے بلڈنگس ہیں اتنے مالس ہیں اتنے بڑی تجارت ہے فلاں ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول انہی تعجب سے نہ دیکھیں کیونکہ یہ مال و دولت اللہ نے جب دیا ہے اور ایمان نہیں دیا ہے نفاق دیا ہے کفر دیا ہے تو اصل میں یہ مال و دولت ان کے لئے عذاب ہے اس لئے فرمایا کہ اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ أَيُّعَذِّبَهُمْ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ انہی عذاب دے بیہا اس مال و دولت کے ذریعے فِي الدنیا دنیا کے اندر وَتَذَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور انہیں سانس نکلنے تک اسی حالت میں رہیں جو وہ کفر کرتے ہیں یعنی کافر ہی بن کر مریں سانس نکلنے تک وہ کافر ہی رہیں اللہ یہی چاہتا ہے کہ مال و دولت کے غرور میں وہ کبھی ایمان کے طرف فلٹ کر نہ آئیں اور اس حالت میں مریں کہ وہ کافر ہو کر مریں پہلے آیا وَمَا تُو وَهُمْ فَاسِقُونَ فَاسِقُ ہو کر مریں وہاں تک وہ ان کی زندگی دوڑتی رہے یہی حالت یہاں فرما رہا ہے کہ ان مال و دولت کو جو منافقین کے پاس ہے تبی ہمارے بھی جو دشمنان اسلام ہیں آج کے ان کو دیکھتے ہوئے ایک کمزور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ اتنی دولت اتنا بڑا رتبہ اتنا بڑا عہدہ یہ تو دراصل ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے نہ نہ مال و دولت کا عطا ہونا یہ اللہ کے رضا کی سٹیفیکٹ نہیں ہے بلکہ اللہ نے کسی کو نفاق پر کسی کو ایمان کے مقابلے میں کفر پر کسی کے اسلام دشمنی پر دولت بڑا کر چڑھا کر دے رہا ہے تو یاد رکھو یہ بات مسلمانوں اچھی طرح اللہ کا فرمان جو توبہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی تھی فی آیت نمبر پر فرما رہا ہے انما یرید اللہ ان یعذبہم یہ مال و دولت اصل میں عطا کر کہ اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے بحافت دنیا اس مال و دولت کے ذریعے اس دنیا میں وہ عذاب ہے ان کے واسطے و تزہق انفسهم کیونکہ اس مال و دولت میں وہ پڑے رہے مغرور ہوتے رہے کبھی توبے کی نہ سوچیں کبھی اپنے اوپر کہہ سنجیدہ غور نہ کریں یہاں تک کہ ان کی روح اس حالت میں نکلے جبکہ وہ کافر ہو اللہ اکبر اللہ کی پناہ ایسے مال و دولت سے فرمایا کہ وَإِذَا اُنزِلَ السُّرَةٌ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے یہ بھی انہی منافقین کے بارے میں جن کی بات چلی آ رہی ہے فرح المخلفون سے کہ یہ خوش ہیں پیچے رہ جانے والے انہی کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی صورت اتارتا ہے وہ صورت کے اندر مضمون کیا ہوتا ہے ان آمنوا باللہ لوگو اللہ پر ایمان لاؤ وجاہدوا جہاد کرو معا رسولی رسول کے ساتھ مل کر تو استعذنک اولو الطول منہم اللہ کے رسول آپ کے پاس آ کر وہ طبقہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اولو الطول کا مطلب یہاں پر کیا ہے مالدار لوگ جو نکل سکتے ہیں جن کو وسائل اللہ نے دیا ہے ایسے منافقین میں سے ایک گروہ جو مالدار ہے وہ آ کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَلْقَائِدِينَ کہ ہم بیٹھ رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیجئے ہم رخصت لیتے ہیں کہ ہمیں تو کیا ہے آپ کے ساتھ نکلنا منظور نہیں ہے مشقت و آلام اٹھانا اسلام کے لیے منظور نہیں ہے ہم انہی کے ساتھ بیٹھ رہتے ہیں جو منافقین بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِ فِي وَطُبِعَ عَلَى خُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ہی ریچ گئے یہ نہیں پسند ہے کہ جس طرح عورتیں گھر بیٹھتی ہیں ایسے ہی عورتوں کے ساتھ یہ بھی بیٹھ جائیں یہاں عورتوں سے تجبیہ دی ان نامردوں کو جو بدبخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر جہاد کے لیے نہیں نکلے تبوک کے لیے نہیں نکلے جو کہ گھروں میں چھپکے بیٹھنے پر کیا ہے اپنے آپ کو خوشی محسوس کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ہی ریچ گئے تھے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب وہ کچھ سمجھ اور عقل نہیں رکھتے ان کے دل کے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر سمجھ نہیں ہے یہ لوگ جیسے خانہ نشین عورتیں بیٹھے رہنے پر ہوتی ہیں بیٹھے رہتی ہیں اسی طرح یہ بھی دراصل کیا ہے ان عورتوں میں مرد اللہ نے بنایا لیکن یہ بدبخت عورت بننے پر مجبور ہیں بزدل بن کے کیا ہیں گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہو جاہدوا بی اموالیہم و انفسیہم و اولائک لہم الخیرات و اولائک ہم المطلحوں لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اس کے برعکس ایمان والوں کا کیا معاملہ ہے فرمایا کہ لیکن الرسول اس کے برعکس تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے اور ساتھ میں رہے ان لوگوں کا سلوک یہ ہے کہ جاہدوا بی اموالیہم و انفسیہم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ایسے وہ لوگ ہیں جن کو رب العالمین فرماتا ہے لہم الخیرات انہی کے لیے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں و اولائکہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اور ان کے لیے انعامات کیا ہیں انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے دنیا میں آپ کو کیا ملا کیا نہ ملا دنیا میں آپ تنگی کی زندگی گزارے خوشحالی کی زندگی گزارے یہ اصل مضمون نہیں ہے مسلمانوں اصل تو یہ ہے کہ تم نے اس دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے کیا دیار کیا اپنی جانوں اور مالوں سے تم نے کتنی جد و جہد کی کتنا اللہ کے راہ میں خرچ کیا کتنا تم نے اسلام کے لیے اپنا تنمندھن لگایا جہاد کیا یہ دیکھا جائے گا اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور تم نے اس دنیا کے ذریعے آخرت کو خرید لیا اور جنت کے مستحق بن گئے تو یہی اصل کامیابی ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کے لیے جنات باغات جنت تو ایک ہے جنات باغات بہت سے باغ اور تجریم ان تحتیہ الانہار ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ہاں ہم نے تو کیا ہے ایسے باغات تو دیکھے ہیں جس میں درمیان میں آپ پاشی کا انتظام ہے درمیان میں ندیاں دوڑتی ہیں لیکن ایسے باغات نہیں دیکھے جن کے نیچے کیا ہے نہریں دوڑتی ہیں یہ اللہ جنت میں انتظام فرمائے گا اور فرمایا کہ خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو کامیابی اصل کہے ذالک الفوض العظیم اصل کامیابی یہی کامیابی ہے پھر فرمایا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعْدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهَ سَيُصِيبُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بادی نشین گاؤں والے اجڑکوار جو مدینہ کے باہر رہتے ہیں ان میں سے عذر کرنے والے لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں اور انہیں رخصت بھی دی گئی انہیں رخصت دے دی جائے اس واسطے یہ آئے بھی اور انہیں رخصت ملی بھی اور دوسرے بھی بعض لوگ تھے کون بیٹ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی ہاں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے دب دینے والا عذاب ہے دیکھئے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو گاؤں والوں میں بھی دو صفات کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے فرمایا کہ وَجَاعَ الْمُعَذِّرُونَ اِلَّاكِ رَسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ عذر پیش کرنے والے آئے کن میں سے تھے یہ لوگ من الْعَعْرَاب عَعْرَاب اصل میں کہا ہے عَعْرَابی کی جمعہ ہے یہ گاؤں والے بادیا نشین کے لئے استعمال ہوتا ہے اور وہ لوگ آئے کیوں لیو اُدَنَا لَهُم آپ کے پاس آ کر اجازت طلب کریں کہ دیکھئے ہمارے پاس فلاں عذر ہے فلاں معاملہ ہے فلاں مسئلہ ہے ہمیں کیا ہے رخصت دے دی جائے یہ ایک طرح کے لوگ تھے جن کے پاس واقعیتاً علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر معذرون میں صحیح طور پر عذر کرنے والے یہ بات شامل ہے یعنی ان کا عذر قابل قبول تھا واقعیتاً ان کے پاس عذر تھے جو آئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تو ان کے لئے اجازت دے دی بھی گئی اب ان کا معاملہ نہیں بیان ہو رہا ہے دوسرا گروہ وہ تھا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ جو بیٹ رہے اور ان کا صلوق یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹی باتیں بنائی یعنی ایسے بھی لوگ تھے کچھ بادیا نشین کچھ گاؤں والے جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر بھی نہ پیش کیے اپنے گھمنڈ میں اپنے کیا ہیں خیال میں اپنے ضرم میں ابدبخت لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم جا کر کیوں عذر پیش کرنا ہے ہم کیوں اجازت لینا ہے تو ایسے بھی بعض لوگ تھے ایک طرف وہ لوگ تھے جو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عذر پیش کی اور صحیح عذر تھا تو ان کے لیے یہ عذاب علیم کی بشارت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے صفت والوں کے لیے فرما رہا ہے کہ وَقَعَدَ الَّذِينَ جو بیٹھے رہے قَذَبُ اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ اور اس کے رسول پر جھوٹے باتیں بنائی تو اللہ کہتا ہے سَيُصِبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے بہت جلد انہیں پہنچے گا دردناک عذاب عذاب ان علیم کے درد دینے والا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے پھر اس کے بعد ان میں سے بھی وہ لوگ جو صحیح عذر والے تھے اور ان کے عذر کیا کیا ہو سکتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو واقیتاً واقیتاً معذور تھے ہنڈی کیپ جسے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی عذر ان کے پاس تھا اس کے سلسلے میں فرما رہا ہے لَيْسَ عَلَى الضُعَفَائِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ ضعیفوں پر کمزور لوگوں پر بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے وہ جہاں سے پیچے رہے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہے ہیں خیرخواہی کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ ایسے نیکیوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے اللہ غفور الرحیم کہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس آیت میں کہ لئیسَ عَلَى الضُعَفَاء کمزوروں پر وَلَا عَلَى الْمَرْضَاء اور اسی طرح بیماروں پر وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ ان لوگوں پر بھی جو اللہ کی راہ میں خرش کرنے کو کچھ بھی نہیں پاتے یعنی خرش کر کے سواری خریدنا ہے تب ہی تو جہاد کے لئے نکل سکتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کے لئے سواری دینے کے لئے کوئی انتظام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرج وہ لوگ رک جانے سے کوئی حرج نہیں ہے ہاں لیکن وہ لوگ مخلص ہوں اس معاملے میں ہاں مریض کہہ کر اگر وہ ہیلا کرتے ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوتے کمزور کہہ کر ہیلا کرتے ہیں تو اس میں شامل نہیں ہوتے اور وہ لوگ جو کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اصل میں ان کے پاس بہت کچھ ہے تو یہ دھوکہ دہی کے لئے ایسے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس میں مخلص ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے خیرخواہی کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں کہ ان کو بھی عذاب دیں ما علا المحسنین من سبیل یہ ایسے محسنین ہیں ان پر تو کوئی راہ نہیں الزام کی واللہ غفور الرحیم کہہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور فرمایا کہ ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہی سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہارے لئے سواری کا کچھ بھی انتظام نہیں پاتا تو وہ رنج و غم سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں انہی خرج کرنے کے لئے کچھ بھی میسر نہیں دیکھئے اور تفصیل آگئی جو اوپر آیت میں تھوڑا سا ابحام تھا اس میں کھول دیا گیا وہ کون لوگ ہوتے ہیں فرمایا ان پر بھی کچھ الزام نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری مہیا کریں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس خرچ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمیں آپ اگر سواری مہیا کر دے تو ہماری تو شدید خواہش ہے کہ ہم جہاد میں شریک ہوں تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات صحابہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ میرے پاس بھی انتظام کرنے کے لئے کوئی سواری نہیں ہے کیونکہ یہ تبوب کا جو معاملہ تھا یہ اچانک پیش آیا اسی لئے اس کا ایک نام ہے جیش العسرہ جلدی میں تیار ہونے والا جیش تیزی کے ساتھ تیار ہونے والا اس وقت شدید ترین ایک طرف گرمی تھی دوسری طرف مال و دولت کی تنگی تھی اور لشکر جو تھا وہ بڑا تھا اور مقابل میں جو لشکر تھا وہ ہرقل کا دو لاکھ کا لشکر تھا اور فاصلہ بہت لمبا تھا کہ کوئی پیدل چل کے نہیں جا سکتا تھا ہر ایک کے لئے سواری کی ضرورت پڑتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک انتظام کیا کہ ایک ایک سواری پر تین تین اشخاص کو باری باری سوار ہونے کے لئے تقسیم کیا اور حتیٰ کہ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لئے الگ سے سواری مختص نہیں کی بلکہ اپنے ساتھ دو ساتیوں کو شریک کیا یہاں تک کہ صحابہ فرماتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک الگ سواری لے لیں ہم پیدل چلیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جتنا ثواب تم چاہتے ہو ویسا ہی مجھے بھی اللہ کے راہ میں چلنے کا ثواب چاہیے یا رب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توازو تھا ان کے ساری تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا عدل تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ سواری چاہتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تو اس وقت ان کا حال اللہ تبارک و تعالی نے جو یہاں کھینچا ہے وہ واقعی مخلص بن دیتے اللہ تولو و اعینوہم تفیضو من الدم وہ پھلٹے اور حالت ان کی کیا تھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حزناً اللہ یجدو ما ینفقون اس غمے کے اس رنج و غمے کے کہ ہم جو خرچہ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے ایک اللہ کے راہ میں جانے کے لیے ایک ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے یہ سوچ کے روتے ہوئے وہ پھلٹے دل کے اندر جو خالش تھی وہ یہ کہ اللہ ہمیں سواری دے دے تو ہم اللہ کے راہ میں نکلیں اور اپنی جان کو قربان کر دے اس جذبے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مانگا تو ایک طرف یہ منافقین تھے جن کو ساز و سامان سب کچھ تھا اور یہ ہیلے بہانے کر کے رک رہے تھے تو دوسری طرف اللہ کے وہ ولی بھی تھے اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقرب بندے بھی تھے وہ مخلص صحابہ بھی تھے جانے کی شدید قاہش رکھتے تھے لیکن ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہ انتظام نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اور وہ اس غم میں رو رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس انتظام ہوتا ہم اللہ کے راہ میں جاتے اور شہید ہوتے پھر آگے فرمایا کہ اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِرُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَا بے شک ان لوگوں پر راہِ الزام ہے الزام تو ان لوگوں پر ہیں جو باوجود دولتمند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہرِ خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں کہ ہر کوئی کسی بھی مجبوری میں ہو میں نے کہا کہ جہاد کے لئے نکلو نا اسکیوز ہے ان لوگوں کے لئے جو واقعیتاً حضور رکھتے ہیں لیکن کس کے لئے اسکیوز نہیں ہے کس کے لئے اصل میں عذاب ہے تو فرمایا کہ اِنَّمَ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ الزام تو ان پر ہے جو اے اللہ کے رسول آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں لیکن حال ان کا یہ ہے کہ وہم اغنیاں وہ دولت مند ہیں وہ قادر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جانے پر لیکن چاہتے یہ ہیں کہ وہ بیٹ رہنے والی عورتوں کے طرح یہ بھی بیٹھے رہیں ایسے بدبختوں کو اللہ سزا کے طور پر على قلوبہم طبع اللہ علا قلوبہم مہر لگا دیتا ہے انہیں کہ ہدایت ان کے دنوں کے اندر داقل ہی نہ ہو اور فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اس سزا کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے ان پر کیسی سزا مسلط کی ہے دنیا کی محبت میں دنیا کے عیش و آرام میں اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر جہاد کی راہ چھوڑ کر بیٹھ رہنا ان کے لئے خوشی کا باعث ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہیں ان کے لئے اس عذاب کو وہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے یہ عذاب کے طور پر انہیں دنیا کی محبت میں ڈال دیا جو بعض لوگ جو دنیا کی محبتوں میں اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ان کے لئے اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے کہ بدوقتو یہ خوشی نہیں ہے بلکہ یہ عذاب ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بندے بنا کے پھینکتا ہے ایسے لوگوں کو دنیا کی محبت میں ڈال کے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں بھی وہ لوگ خوش ہو کر دنگی گزارنے کا کیا ہے اللہ عذاب مسلط کر دیتا ہے اے زہی منافقین بھی تھے آگے فرمایا یہاں سے ہم کیا ہیں نوہ پر شروع ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ یہاں سے ہم کیا ہیں و سیر اللہ عملكم و رسوله تم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کون لوگ وہی لوگ جن کی باتیں اوپر سے آ رہی ہیں بیٹ رہنے پر جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے آپ کہہ دیجئے یہ عذر پیش مت کرو ہم کبھی بھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے اللہ تعالی ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کار گزاری دیکھ لیں گے پھر اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے اور اس وقت وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب غزوہ تبوغ سے لوٹ کر تم آوگے تو یہ لوگ جو بلا وجہ عذریں پیش کر کر کے وہاں پر مدینہ کے اندر بیٹھے رہے تو یہ آ آ کے کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکیوز پوچھیں گے عذر پیش کریں گے ایسے وقت میں ان کے عذر دیکھ کر تمہارے دلوں کے اندر ان کی نفاق میں شک نہ آنا یہ پکے منافق ہیں ظاہری طور پر پھر کیا کر رہے ہیں نہ ٹک کر رہے ہیں اسی لئے فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے لا تعتذرو تم کوئی عذر نہ پیش کرو آج لن نؤمن لکم ہم سچا نہیں جانیں گے تمہیں کیوں قد نبان اللہ من اخبارکم اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری خبر سے پہلے ہی متلا کر دیا پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا اور اب آگے بھی ہم اسی وقت مانیں گے جب وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے اب دیکھے گا تمہارا عمل شاید اب تو صدر جاؤگے تم ناٹک بازی اختیار کروگے وہ بھی معلوم ہو جائے گا اور آگے کہ تمہارے عمل کیا ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھے گا پھر اسی پر تم مروگے نا تم مطردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تم ہی پلٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے یعنی رب العالمین کے طرف فَيُنَبِّئُكُمْ تب تم ہی بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ جو کچھ بھی تم ترتوت اس دنیا کے اندر کرتے رہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَآرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجِسُونَ وَمَا وَاہُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزق ہے ان کاموں کے بدلے جنہی وہ کیا کرتے تھے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذریں تلاش کریں اب آگے بڑھ کر ان کی اور صفت بیان کر رہا ہے رب العالمین کہ یہ ساتھ ساتھ قسمیں بھی کھائیں گے جب تم پلٹ کر ان کے پاس جاؤ گے تو یہ لوگ اپنی ساکھ اپنی عزت بچانے کے لیے مسلمانوں ہی کے اندر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ ضروری نہیں بلکہ قسمیں کھانا شروع کر دیں گے اور یہ اس واسطے کر رہے ہوں گے تاکہ انہی چھیڑا نہ جائے انہی کیا ہے ماف کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فارضو انہوں انہی کیا ہے آپ بھی مو پھیر لیجئے تم لوگ بھی ان کو انہی حالت پر چھوڑ دو کیوں انہم رجس یہ گندے ہیں اب ان کے اندر ایمان کی کوئی رمک دمک باقی نہیں واپس آنے کا کوئی شائبہ نہیں ہے چھوڑ دو ان کی انہی حالت پر کیونکہ ان کا ٹکانہ جہنم بن چکا ہے وما واہم جہنم جزائم بما کانو یک سبون کہ یہ جزا ہے یہ بدلہ ہے جو کچھ بھی وہ کماتے ہیں جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اور آگے فرمایا يحلفون لکم لترضو عنہم فإن ترضو عنہم فإن اللہ لا يرضا عن القوم الفاسقین پہلے فرمایا کہ یہ دراصل عذر پیش کریں گے نمبر دو فرمایا قسمیں کھائیں گے نمبر تین ان کی حالت اور زیادہ آگے کیا ہوگی يحلفون لکم لترضو عنہم یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فإن ترضو عنہم فإن اللہ لا يرضا عن القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوا کرتا یعنی یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے ایک تو انہوں کا عذریں پیش کرنا عذر کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے قسمیں کھانا اور ان قسموں کے ذریعے یہ فائدہ دوسرا فائدہ یہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ یہ دراصل جو عام پبلک ہے جو عوام ہے ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں یہ منافق سمجھ رہے ہیں جو جہاد کے لیے نکلے دے صحابہ وہ تو ان کے دلوں میں کیا ہے رضا مندی پیدا کر دیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ واقعی غذر والے ہیں شاید تھوڑی سے کیا ہے دل کے اندر نرمی آ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ اپنے کام میں کامیات بھی ہو گئے ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے ارزر تلاش کرے کہ کچھ صحابہ اور کچھ عوام کے ذہن میں بات آ بھی جائے کہ یہ شاید قابل معاقضہ نہیں ہیں تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا اللہ کو تو سب معلوم ہے تو تم لاکھ کوششیں کرو اپنی گناہ کو چھپانے کا یہ تمام تر چیزیں دیکھئے کس سلسلے میں آ رہا ہے اللہ کی راہ میں نہ نکلنا جہاد نہ کرنا خاص طور پر جب رب کا اذن عام ہو اللہ کے رسول بلائیں اور تبوک کا وہ واقعہ جس میں جان مال سب کچھ قربان کرنے کا موقع آیا اسلام کے لئے تو اس وقت جو منافق نکل کے آئے اس پر اتنی تفصیلی گفتگو کیوں ہو رہی ہے اصل میں ہم مسلمانوں کو یہ بات بتلانا ہے کہ دیکھو یہ احوال ہیں نفاق کے اگر تم بھی اسلام کے مقابلے میں اسلام کے بلاوے کے مقابلے میں اسلام کی مدد کے مقابلے میں اسلام کے لئے اپنا تنمندھن لگانے کے مقابلے میں یہی عذر تلاش کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہو آج تو یاد رکھو تم پر بھی یہ تمام باتیں فٹ آتی ہیں جو اس وقت کے منافقین پر فٹ آئی تھی تو اپنے آپ کو جھانکنا ہے اصل میں کیا ہے ان آیتوں کے ذریعے ہمارے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تنہی ہیں آج ہماری اسلامی زندگی کس حد تک پامال ہو چکی ہے اور کس حد تک ہم لا پرواہ ہو چکے ہیں عمل سے خالی ہیں بلکل اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر کس طرح عذر تراش کر کے ہم کیا ہیں گناہوں پر اور برائیوں پر اسرار کرتے رہتے ہیں تو یہی وہ واقعات تھے اس منافقین کے بھی اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں تو لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ عذر اور یہ ظاہری طور پر بدلاؤ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ اللہ جانتا ہے ان کے دنوں کا احوال کیا ہے تو جو لوگ عذریں تراش کر کر کے آج بھی کہیں سود کو حلال بنائے ہوں میں اپنی غریبی کا کیا ہے کبھی کبھی شکوہ کرتے ہیں اپنی کیا ہے وہ اسٹیٹس کی زندگی کا شکوہ دیکھو بھائی ہمارے پاس گاڑی نہیں اس واسطے لیتے ہیں ارے بدبخت گاڑی کے بغیر تو جی سکتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ گاڑی کے بغیر جی نہیں سکتا لیکن گاڑی نہیں ہے صرف اس واسطے تو سود لینا یہ کہاں سے جائز ہو گیا اس طرح کے ہزاروں ایسی برائی ہیں رسم و رواج شادیاں اس طرح دھللے کے ساتھ بینڈ باجے کے ساتھ حرام کاری کے ساتھ ڈینس کے ساتھ پوچھا جائے تو لوگ کیا کہیں گے فلاں کیا کہیں گے عذریں تراش جو کر رہے ہیں نا جی اور سمجھتے ہیں کہ یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبر ہو جائے تھا تو یاد رکھو لوگوں کو تم راضی کرنے کے لیے یہاں قسمیں کھا رہے ہو پہلے تو لوگ جو مخلص ہیں وہ جم سمجھ جاتے ہیں مکار ہے ظاہری قسمیں کھا رہا ہے لیکن اگر اتولو بالفرض کوئی متاثر ہو جائے بھی تمہاری قسموں سے اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے کبھی بھی ان سے راضی نہیں ہوگا ان فاسق لوگوں سے فرمایا کہ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں اور ان کو ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ ان کو احکام الہیہ کا علم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں اور اللہ بڑا حلم والا اور حکمت والا ہے یعنی اب یہ تیسری کیٹیگری جو اوپر بیان ہو رہے تھے یہاں پر شہری بھی تھے اور دیہاتی لوگوں میں دو کیٹیگری بیان ہوئی جو آ کر عذر پیش کر رہے ہیں جو عذر پیش کرنا بھی اپنے لیے باعث زہمت سمجھتے ہیں تو یہاں پر پھر تیسری کیٹیگری وہ بیان ہو رہی ہے کہ بعض آرابی بعض دیہاتی لوگ شہر کے اندر کے جو منافقین ہیں ان سے بھی زیادہ اپنے کفر اور نفاق میں مضبوط ہیں کیونکہ شہری زندگی میں تھوڑی سی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی سی تحذیب ہوتی ہے تو یاد رکھیے گاؤں والوں میں وہ تحذیب بھی نہیں ہوتی وہ تعلیم بھی نہیں ہوتی تو ان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گاؤں والوں میں خراب لوگ ہوتے ہیں تو شہر کے خراب لوگوں سے بھی زیادہ بتر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے بادیا نشین گاؤں والے کفر اور نفاق میں ان شہر والوں سے بھی زیادہ کیا ہیں شدید ہیں اور یہ اس لائق بھی ہے ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیے ہیں اس حدود کو تو نہیں جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی وحی نازل کیا ہے اپنے رسول پر اس کو تو نہیں جانتے ان کے پاس تو کچھ نہ کچھ تو علم ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے اس واسطے یہ اور بڑے ہوئے ہیں واللہ علیم حکیم کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے اور فرمایا کہ وَمِنَ الْعَعْرَابِ اور انہی بادیا نشین میں کچھ اور بھی مَنْ يَتَّقِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْ واللہ سَمِعُنْ عَلِيم ان بادیا نشین میں ان گاؤں والوں میں ان دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں تعوان سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے برا وقت انہی پر پڑھنے والا ہے یہ بددوائیہ کلمہ ہے اللہ سننے والا جاننے والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ گروہ تو وہ ہے جو نفاق اور کفر میں شہر والوں سے زیادہ بڑھ کر ہے اور دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے راہ میں دینے کو مغرم سمجھتے ہیں مغرم وہ ہے جو بیکار کا تعوان لیا جائے جو ظلمن تعوان لیا جائے ٹیکس لیا جائے اس کو مغرم کہتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے راہ میں دینے کو زکاة کے دینے کو یہ دراصل سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے ہمارے پیسے بیکار میں لے رہے ہیں یہ ہمارے اوپر تعوان ہے اور وَيْتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور مسلمانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ برا وقت آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُ برا وقت ان پر آئے مسلمانوں کے لئے یہ سوچ رہے ہیں اصل تو برا وقت ان پر آئے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یہ ایک قسم کے تھے منافقین جو دیہاتوں کے اندر رہ رہے تھے اور ان میں وہ اللہ والے بندے بھی تھے جن کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّقِدُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ باز دیہاتی باز اہل دیہات باز گاؤں والے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرش کرتے ہیں اس کو اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے رسول ہم جا کے دیں گے تو اللہ کے رسول ہمیں دعا دیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا تو اللہ کہتا ہے یاد رکھو ان کا یہ خرش کرنا بے شک ان کے لیے اللہ تروارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ وہ کیٹگری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندگی ہے دیہاتوں میں تین کیٹگری اللہ نے بتایا ہے یہاں پر ایک وہ لوگ تھے جو کفر اور نفاق میں مدینہ کے منافقین سے بھی سختر تھے توسرے وہ لوگ تھے جنہیں انفاق کو زکاة کو اللہ کے رحمے دینے کو بڑا تنگ محسوس کرتے تھے اور تعوان سمجھتے تھے تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ والے لوگ تھے وہ اللہ پر ایمان بلاتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان بلاتے ہیں اور جو انفاق اللہ کا حکم ہے زکاة ہے اور نوافل کے صدقات ہیں وہ سب کچھ لاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے تھے اس نیت سے کہ اللہ کا قرب اللہ کی نزدیکی انہیں حاصل ہو اور اللہ کے رسول کی دعائیں انہیں حاصل ہوں اللہ کے رسول ایسے لوگوں کے لیے دعائیں دیتے تھے ان کے مال میں برکت دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایسے نیک بندوں کے لیے واقیتا اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کا سامان کرے گا نزدیکی کا سامان کرے گا اللہ انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِ اور بہت جلد مرنے کے بعد اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم کے بے شک وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا بھی ہے عضو باللہ توفیق صلی اللہ وسلم على نبینا محمد اسأل اللہ لیو لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہو هو الغفور الرحیم والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ